اس نے ایک سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے پوچھا لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اور جمعہ کے روز اگر کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے یا قیامت تک اس پر اس پر عذاب نہیں ہوتا براہ مہربانی پران حدیث کے روشنی میں اس کو سمجھائیے سب سے پہلے چیز تو یاد رکھ لیجئے رمضان کے مہینے میں جو انتخال کر جائے سیدھے جنت میں جاتا ہے کہ جب پورے جنت کے کھلے اور جہنم کے بند ہے مطول سیدھے جنت میں جا رہا لیکن محدثین لکھتے ہیں جو جنت کے دروازے پورے بند جنت کے پورے کھلے اور جہنم کے بند ہیں یہی سہتے بار سے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم مند ہے مسلمانوں نیکی کر کے مقورت کرا لو یہ معنی میں ہے یہ معنی میں ہے کہ نیکی کرلو جیسا رسول اللہ کی وہ بددعا یا دعا بہرحال جو بھی آپ سمجھے حاکم کی روایت آپ نے کہا لعنت حلاکت بربادی ویل اور برائی اس شخص پہ ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس میں تو مطلب رمضان کا مہینہ اتنی اہمیت کا حمل ہے وہ مغفرت کرا سکتا ہے آپ کی اس میں ایسے عامل کریں کہ مغفرت بہرحال اب تو تین دن ہی باقی ہے بہرحال اللہ سے خوب گلائے توبہ کیجئے بھی ہمارے لئے کافی یہ تین دن میں بہرحال تو اس کا معنی وہ لو کہتے ہیں چونکہ جنت کے دروازے کھلے حدیث میں الفاظ آتا ہے جہانم کی بند تو سیدھے جائیں گا لیکن حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ سیدھے جنت میں جاتا ہے یہ ہاں ضرور ہے جنت کے کھلے جہانم کی بند ہے مطلب یہ کہ اس طرح سے لیکن ایک کوئی بھی انسان اگر رمضان مرتا ہے وہ اس کے عامال کے اعتبار سے ہوں گا اس میں کہیں فضلت نہیں ہے کہ اسے خبر کا عذاب نہیں ہوں گا اس کو سیدھے جنت پلیں گے ایسے الفاظ کہیں نہیں ہیں ہاں ایک اعلان ہے ایک علامت بتایا جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے مغفرت ہو سکتی ہے تو کروالو اس معنی میں ہو اب جہاں تک سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن تو ہاں جمعہ کے دن کی تعلق سے روایت آتی ہے رسول اللہ نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا رات رات پہلے آتی شریعت میں آج ہم ستہ آویس کے دن ملا رہے کل ستہ آویس کا دن ہے ٹھیک ہے ورنہ ہمارے انگلیش اس میں ذرا الٹا ہوتا ہے کنفیزنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ فرمایا جو جمعہ کی رات مطلب جمعہ رات کو جو گزر کے دات آتی ہے ہمارے اعتبار سے اور جمعہ کے دن انتخال کر جائے اس کو خبر کا عذاب وہ نہیں ہوتا آخر تک ہاں حساب و کتاب ہوں گا اس کا عذاب سیدھے نہیں جائیں گا وہ بھی حساب و کتاب ہوں گا لیکن یہ جو عذاب ہے اس سے بج گیا جو بیچ میں ہونے والا تھا اس پر اگر نیک تھا تو بھرحال اس کو بھرحال اچھا ہی تھا بد بھی تھا تو بج گیا ہاں خیامت کی دن لیکن حساب و کتاب ہوں گا وہ اس سے مستثنان ہی ہوتا ہے کیونکہ جمعہ کے دن رمضان میں کئی غیر مسلموں کو انتخال ہوتا ہے بنیاد تو ایمان ہے اور ایمان والا جمعہ کو انتخال کر جائے غیر جمعہ انتخال کر جائے اس کے لئے تحسانیہ ہے ہی کہیں بھی لیکن بہرحال یہ فضلت ہوتی ہے جمعہ کے انتخال والوں کو جو ایمان والے ہو ہر بار یاد رکی ایمان والا ہونا ضروری ہے اور جیسا ایمان لانے کا حق ہے من مانا دل والا ایمان جیسا ہم کو لگا ویسا نہیں جیسا حق ہے تو انشاءاللہ والعزیز کسی بھی دن انتخال کر جائے اس کے لئے تو اللہ کی رحمت فضل اور کرم انشاءاللہ ہوں گا بہرحال باقی لوگوں کے لئے بھی یہ تو ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن یہ رات انتخال کر جائے تو اس کو جو ہے خبر کا عذاب نہیں ہے برزخ کا عذاب نہیں ہے آخرت بہرحال جو ہونا اس کے ساتھ وہ ہوں گا